ہمارے جیون میں ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں ہماری اچھا کے ورد چیزیں ہو جاتی ہیں پر سمیں بیٹھنے کے ساتھ ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جو بات ہمیں اس وقت صحیح نہیں لگ رہی تھی اسی بات کے لیے آج ہم عیشور کا دھنیوات دے رہے ہوتے ہیں تب ہی تو کہتے ہیں کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا جو ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہے بھی اچھا ہی ہوگا ایک بہت ہی پیاری کہانی سناتے ہیں ایک راجہ کا بشال فلوں کا بگیچہ تھا اس میں ترہ ترہ کے فل لگے ہوئے تھے اور اس بگیچے کی دیکھ بھال ایک کسان اور اس کا پریوار کیا کرتا تھا کسان اس بگیچے سے تیار اور میٹھے فل روز شام کو راجہ کے لیے لے جاتا ایک دن کسان نے بگیچے میں آ کر دیکھا کہ ناریل، امروت، سیب، انگور، بیر سب پکے ہوئے تھے کسان سوچنے لگا کہ کون سے فل آج راجہ کے لیے لے کر جاؤں ناجہ نے اس کے من میں کیا آیا کہ اس نے انگور کی ٹوکری بھری اور راجہ کے لیے لے کر محل کی اور چل دیا وہے راستے بھر سوچتا جا رہا تھا کہ کیول انگور ہی لیے دو چار سیب، ناریل، امروت ہی ڈال لیتا الگ الگ فل دیکھ کر راجہ کتنا خوش ہو جاتا سوچتے سوچتے وہے محل کے باہر پہنچ گیا اس نے انگور سے بھرا ٹوکرا راجہ کے سامنے رکھ دیا اور تھوڑی دور جا کر بیٹھ گیا راجہ کنی دوسرے کھیالوں میں کھویا ہوا تھا شاید کسی بات سے پریشان یا ناراض تھا اپنے ہی کھیالوں میں گم راجہ ٹوکری سے ایک انگور نکال کر کھاتا اور ایک کھیچ کر کسان کے ماتھے پر نشانہ لگا کر مارتا راجہ دوارہ فینکا انگور جب کسان کے ماتھے یہ شریر پر لگتا تو کسان کہتا بیشور بڑا ہی دیالو ہے راجہ پھر ایک انگور کسان کی طرف فینکر چور سے مارتا اور وہے کسان کو لگتا تو کسان پھر کہتا بیشور بڑا ہی دیالو ہے تھوڑی دیر کے بعد راجہ کو اپنی گلتی کا احساس ہوا وہ سوچنے لگا کہ میں کسان کے ساتھ کتنا برا ورتاب کر رہا ہوں اور پرتی اتر کیا آ رہا ہے راجہ نے کسان سے پوچھا میں بار بار انگور فینکر تم پر مار رہا ہوں اور تمہیں لگ بھی رہے ہیں پھر بھی تم کہہ رہے ہو ایشور بڑا ہی دیالو ہے کسان نے بڑے بھولے پن سے اتر دیا مہاراج باگان میں ناریل سیب امرود بیر یہ سب تیار تھے پر میں انگور لیا میں وہ سارے فل بھی لا سکتا تھا پر ایشور کی گریپہ سے ہی مجھے یہ آبھاس ہوا کہ مجھے انگور ہی لے کر جانے چاہیے میں ایشور کا دھنیواد دیتا ہوں کیونکہ اگر میں دوسرے فل لاتا اور اسی طرح آپ مجھے جوڑ سے مارتے تو میرا کیا حال ہوتا سچ میں مہاراج ایشور بڑا ہی دیالو ہے کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی گھٹنا ہوئی ہے جب آپ کے موہ سے نکلا ہو کہ ایشور بڑا ہی دیالو ہے تو آپ اپنی اس گھٹنا کو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں اور ہمیں بتائیں ید جیون میں کسی موڑ پر صحیح یا آپ کے حساب سے گھٹت نہ ہو تو دھہرے رکھنا کیونکہ سمیں اپنے راج سمیں آنے کے ساتھ ہی کھولتا ہے اور اس سمیں ہمارے موہ سے یہی نکلتا ہے کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا اور پھر ہم یہی بولتے ہیں کہ ایشور بڑا ہی دیالو ہے چلیے اس کے بعد ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا مسکراتے رہنا دھنیواد